بیہاروں نیوز میں سواگت ہے آپ کا دوستو میں ہوں پھر دوست گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈی بی لائیب دوستو آج ہو چکا ہے 23 اگست 2024 تو آج کی پڑے بیہار کی ٹاپ نیوز لے کر رہے ہیں آپ کے لئے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کے لئے ایک جروری سوچنا ہے سوچنا یہ ہے کہ کے ڈی بی لائیب کا اپ آ چکا ہے آپ کے ڈی بی لائیب ایپ کے مادم سے بھی پڑے بیہار کی خبروں کو دیکھ سکتے ہیں کئی ڈی بی لائیب ایپ میں بیہار کے کسی بھی خبر کو ایک منٹ سے بھی کم سمیمے دیا جاتا ہے اگر آپ بھی بیہار کے رہنے والے ہیں تو آپ کئی ڈی بی لائیب ایپ کو انشٹرل کر سکتے ہیں کیونکہ کئی ڈی بی لائیب ایپ میں بیہار کے کسی بھی خبر کو ایک منٹ سے بھی کم سمیمے دیا جائے گا تو چلی چلتے ہیں خبروں کی اور دوستو بیہار میں لالو پرساد یادب کو بڑا جھٹکا لگا ہے لالو پرساد یعظم کی پارٹی آر جلی سے سیام رجق نے استفادے دیا ہے جب سیام رجق کو لالو کا قریبی بتایا جاتا ہے لیکن ابھی انہوں نے راجت کے راشتی مہا سشیب کا پتہ چھوڑنے کے ساتھ پارٹی کی پرارت مقتہ صدی سیاتہ سے بھی استفادے دیا ہے جب بیہار میں منترے رہے چکے سیام رجق نے راجت کے راشتی عدس کو لیٹر لکھا یعنی کہ لالو پرساد یعظم کو جس میں اپنے استفقی خوصنا کی سیام رجق نے شائرانہ انداز میں لالو پر کٹھاکچ بھی کیا ہے جب اپنے لیٹر میں انہوں نے لکھائے کہ میں سترنج کا شوقی نہیں تھا اس لئے دھوکہ کھا گیا آپ مہرے چل رہے تھے میں رشتے داری نبھا رہا تھا انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جے پی آندولن سے شروعات کی اور چندرہ شکر جی کے ساتھ راج نتی کی شروعات کی ہے اس لئے مجھے صحابیمان سمان اور پھر کام کی ویجن کے علاوہ کچھ نہیں آتا جن ملیوں کو لے کر کہ ہم نے راجت کا نرمان کیا وہ کہیں پیچھے چھوڑ گئے جیڈیوں میں شامل ہونے کی خبروں پر انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ابھی اس بارے میں نہیں سوچا ہے میں راج نتی کمانتاؤں کے ساتھ راج نتی کرتا ہوں جس پارٹی میں میں ہوں اس کے پرتی اماندار رہتا ہوں جب میں نے راجت سے استفادے دیا ہے اب میرے لئے دروازے کھلے ہیں میں سبی سے بات کر سکتا ہوں دوستو بیہار کے نیتا پرتی پکش تیجہ سوی عدب نے ایک بار پھر سے بیہار میں لائنڈ آورڈر اور پھر بڑھتے اپرات کو لے کر کے سی ایم نتیز کمار پر نشانہ سادھا ہے تیجہ سوی عدب نے کہا ہے کہ بیہار کی آج جو استطیتی ہے وہ راکشس والی راج ہو گئی ہے انہوں نے سی ایم نتیز کمار پر بڑا آروپ لگایا ہے تیجہ سوی عدب نے کہا ہے کہ نتیز کمار کے آس پاس جو چیلے بچے ہیں ان کے وہ پیسے لے کر کے اس پی اور ڈی آئی جی کی پوشٹنگ کر رہے ہیں جہاں گھر میں گھس کر کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے یہ حالات ایسے اس لیے ہیں کیونکہ نتیز کمار کے اگل بگل جو چیلے ہیں وہ خلیام پیسے لے کر کے پوشٹنگ کر رہے ہیں تیجہ سوی عدب نے آروپ لگایا ہے کہ ڈی آئی جی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جہاں ان کی انسانسہ یہ ہوتی ہے کہ جیلے میں کون آئے گا کون یس پی جائے گا لیکن اس کی پوشٹنگ نہیں ہوتی ہے تو پھر جو چراوا دیتا ہے اس کی پوشٹنگ کی جاری ہے مکہ منترین نتیز کمار کو بولنے نہیں دیا جارہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے ان کی حالات بیچارے والی ہو گئی ہے اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ تھک چکے ہیں وہ بیچارے ہو گئے ہیں دوستو پرسانت کی سور نے بیہار کی گریبی کی سچائی بتائی ہے جب ان کا کہنا ہے کہ سرکاری آنکڑے اور پھر ریپورٹوں میں بیہار جتنا گریب دکھتا ہے استطیق اس سے کہیں زیادہ بھائیوہ ہے جن سرکاری آنکڑوں کو دیکھ کر ہم چوک جاتے ہیں لیکن اصلیت جانیں گے تو پھر اور بھی زیادہ حیران رہ جائیں گے انہوں نے بتایا ہے کہ بیہار میں بردہ وستہ پینسن کے لئے گھوس دینی پرتی ہے جب تب جا کر کے مہنوں بعد لوگوں کو پینسن ملتی ہے پر پرسانت کی سوڑ نے کہا ہے کہ وہ بیہار میں ہی پلے پڑے ہیں جب پھر بھی انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اتنی گربت میں جی رہے ہیں پر انہوں نے کہا ہے کہ لوگ آخروں میں پڑتے ہیں کہ بیہار اکلوتا ایسا راج جہاں پر وردہ وستہ پینسن چار سو روپے ہیں اسے دیکھ کر کے لوگ کہتے ہیں کہ چار سو روپے پینسن میں لوگ کیسے اپنا جیبن چلا رہے ہیں پرسانت کی سوڑ نے بتایا ہے کہ اس مہنگائی کے جمانے میں چار سو روپے اور پھر اس کے لئے بھی لوگ مہنوں انتظار کرتے ہیں اس میں بھی بیس روپے گھس دیتے ہیں تب جا کر کے انہیں تین سو اسی روپے ملتے ہیں پرسانت کی سوڑ نے آگے کہا ہے کہ جب وہ باون ترپن سو گاؤں میں گئے تو پھر انہوں نے گاؤں کی غریبی دیکھی وہ بھائیوہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے خود کبھی بھی اس کا اندازہ نہیں تھا جب گاؤں میں ہم چلتے ہیں تو پھر شاید ہی کوئی ایسا گاؤں ہے جہاں پر چالی سے پچاس پردست یوہ پلائن کر کے باہر نہیں گیا ہے یا چاہے ہوئے پرائی کے لئے گیا ہو یا پھر مزدوری کے لئے گیا ہو پرسانت کی سوڑ کے انصار بیہار کی پرتیوکتی آئے دیس کی پرتیوکتی آئے کے مقابلے کئی گناہ کم ہے انہوں نے کہا ہے کہ بیہار میں پرتیوکتی آئے دوستو بیہار میں پولوں کی گرنے اور پھر سرکوں کے دھسنے کا سلسلہ روکنے کا نام نہیں لے رہا ہے جہاں اب بیہار میں ریلوے اور بریز کے ایک اور سرک دھس گئی ہے جس سے کبھی بھی برا حادثہ ہو سکتا ہے بیہار کے گوپالگنج سے راجدھنی پٹنا تک جانے والے این ایسی 531 کئی جگہ دھس گئی ہے جہاں ریلوے اور بریز پر سرک دھسنے کی وجہ سے کبھی بھی برا حادثہ ہو سکتا ہے جہاں صدر پرکن کے ترکہہ سے فتحہ تک جانے والی ایپروچ سرک پر گرامینوں نے خطرہ دیکھ کر پڑیچاران بند کر دیا ہے یا وہیں پھر این ایسی 531 پر بھی پڑیچاران بند کرنے کی مانگ کر رہے ہیں ایک مہنے سے ریلوے اور بریز کے پاس پندرے سے بیس پھوٹ گہرہ اور پھر تیس پھوٹ لمبا سرک دھسی ہے ایسے میں بڑی گاریاں درگٹنا کی سکار ہو سکتی ہے اسٹانی گرامینوں نے بتایا ہے کہ پچھلے ایک مہنے سے وارث کے بعد نیشنل ہائیوے دھسی ہے ریلوے ایور وریز کے پاس سرک دھسی ہے جہاں اس کے علاوہ بنجاری تک جانے میں بیس سے زیادہ سرک ٹوٹی ہوئی ہے اور پھر گڑوں کی وجہ سے حادثہ ہو رہا ہے دوستو بھاچپا کے پردر صدقش ڈاکٹر ڈلیپ کمار جائسوال سے جب سوال کیا گیا کہ نیتہ پرتپکش تیجسوی عدب کہتے ہیں کہ بیہار میں ٹرانسپر پوسٹنگ میں بھاری بھر راشی کا لیندل ہوتا ہے تو انہوں نے تیجسوی عدب پر نشانہ ساتے ہوئے کہا ہے کہ تیجسوی عدب بھگوان کی قسم کھا کر کے کہہ دیں کہ جب ہوئے سرکار میں تھے تو پھر ٹرانسپر پوسٹنگ کی دکانداری چلتی تھی کی نہیں نشیط طور پر ہوئے سرکار میں تھے تو پھر ٹرانسپر پوسٹنگ کی دکانداری چلتی تھی جن کے سمیمے ایسا ہوتا تھا وہی آج کچھ سے کچھ سرکار پر آروپ لگا رہے ہیں جو کہ غلط ہے وہیں پھر کانگریس کے نیتاؤں اور پھر کارکرتاؤں نے ایڈی کارے علیہ کے باہر جم کر کے پردشن کیا اس کو لے کر کے بیہار میں سیاست گرما گئی ہے بی جی پی پردشن دکٹر دلیب کمار جیسوال نے کہا ہے کہ کانگریس کے پاس کوئی بھی مددہ نہیں ہے جو کانگریس دیش میں ترش ٹکرن کی راجنیتی کرتی ہے اور جو اسے میں بچتا ہے وہ جانچ ایجنسی کا ویروت کرتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے سوا کانگریس کے نیتاؤں کے پاس کوئی بھی کام نہیں ہے ڈکٹر دلیب کمار جیسوال نے کہا ہے کہ کانگریس نے صرف جانچ ایجنسی کا ہی نہیں بلکہ بھارتی سینہ کا بھی ویروت کیا تھا آپ یاد کیجئے جب بھارتی سینہ پاکستان میں جا کر کی ائرش ٹریک کی تھی تو پھر پاکستان نے اس کا بھی ویروت کرنے کا کام کیا تھا کانگریس کے لوگ ایسے ایسے کارے کرتے ہیں جو کی سمجھ سے پڑے ہیں دوستو نیتا پردیپکش تیجسوی عدب لگتا اور کوٹے میں کوٹا کو لے کر کیا اپنا ویروت جتا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کوٹ کا فیصلہ آنے کے بعد بھی ہم لوگوں نے اسی اسٹی آر اکشن کے بارے میں سب بات کلئر کر دیا تھا جہاں ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ اسی اسٹی آر اکشن میں کہیں بھی کریمی لئر ہو یا پھر کوٹے میں کوٹے کی بات ہو جیتے جسوی عدب نے صاف صاف کر دیا ہے کہ آج کئی سنگڑن اور پھر بپکشی دلب آج بھارت بند کی ہیں نشیط طور پر اسٹی اسٹی سماج میں ناراضگی ہے جہاں سپریم کوٹ نے جو فیصلہ لیا تھا اس کو لے کر کے ان کا ویروت جاری ہے انہوں نے کہا ہے کہ مانجی جی کیوں اس بھارت بند کو لے کر کے بول رہے ہیں وہ ہمیں پتا نہیں ہے جب وہ کریمی لئر کی بات کرتے ہیں کوٹا میں کوٹا کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو انہیں ہی اپنا پد چھوڑ دینا چاہیے وہیں پر انہوں نے کہا ہے کہ چراغ پاسوان کچھ اور کہہ رہے ہیں جتن رام مانجی جی کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ سمجھ لیجئے اسٹی آرکشن میں کیریمی لئر کولے گر کے ان لوگوں کی سوچ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چراغ پاسوان کا بیان ایک بار ہم نے سنا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو سوخی سمپن لوگ ہیں وہ آرکشن چھوڑ دے آج کچھ کچھ بول رہے ہیں اور انہوں نے آگے کہا ہے کہ ہم لوگ لگتار کہہ رہے ہیں کہ کینے سرگار آرکشن ویرودی ہے اب اس کی تصویر بھی سامنے آگئی ہے بابا صاحب نے جو سمویدھان میں آرکشن دیا ہے اس میں تو کیریمی لئر کی بات کہیں بھی نہیں لکھی گئی ہے جہاں اس میں کیریمی لئر کی بات کہیں نہیں ہونی چاہیے جہاں سب کو برابری میں لانے کے لئے یہ ادھکار دیا گیا لیکن موڈی جی کے راج میں دلیتوں کو بانٹا جا رہا ہے کیریمی لئر کی بات ہو رہی ہے آرکشن کو ختم کیا جا رہا ہے ایکل پد کیا جا رہا ہے لیٹرل انٹری کا ہم نے ویروت کیا ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو نیائیں ملے تیجس بھی عدب نے کہا ہے کہ سی ایم نتیس کمار پر بھی حملہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو موہ میں دہی جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نتیس کمار تو بیچارے لاچار ہیں بیچارے ہیں دراصل یسٹی یسٹی آرکشن میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سے ہنگامہ ہو رہا ہے خود ینڈے کے گھٹک دلوں کے بیچار الگ الگ ہیں اس کو لے کر کے ویپکش ڈبل انجن کی سرکار پر حملہ وار ہیں دوستو بیہار میں بند سو سے ادھیک سینما گھروں میں پھر سے رونک لوٹے گی بند سینما گھروں میں چالو کرنے اور پھر اس کے لئے تکنیکی انین میں مدد کے لئے راجہ سرکار آگے آئی ہے یا سرکار کے اسطر پر اس کے لئے ویسے سے یعوزنہ بننے جا رہی ہے یہ یعوزنہ بیہار فلم پروسہ نیتی دوہجار چوبیس کے تحت بنائے جائے گی یعوزنہ کے تحت بند سینما گھروں کے لئے اندان دیے جائیں گی جہاں بیہار سرکار کی سوچ ہے کہ عام جنتہ کی منوننجن کے پرمخ سنسادنوں میں سینما کی بڑی بھومکا ہے لیکن نئے دوڑ میں بدلتی تکنیکی کے ساتھ راجہ میں یعنی بیہار میں سنگل سکرین والے پرانے سینما گھر یا تو بند ہو گئے ہیں یا پھر ان کی آرتے کی استیتی اچھی نہیں ہے یا ایسے سینما گھروں کو دوبارہ جوید کرنے کے لئے راجہ سرکار پروسہن یعوزنہ لارہی ہے سرکار کے اس قدم سے ایک طرف جہاں پر نویس بڑھے گا وہیں پر دوسری طرف راجہ میں روزگار کا بھی سرکار ہوگا یعوزنہ ایسی ہوگی جس سے بند اتوا سنچالیس سینما گھروں کے اسطحان پر بیوسائی کمپلیکس اور پھر کم چھمتا کے سینما گھروں کا نرمان بند سینما گھروں کے اسی استیتی میں پھر سے چال کرنے کے لئے پرسان کیا جائے گا دوستو بیہار کے سارن جلے کے سونپور میں بے خوف افرادیوں نے دن دہارے بینک میں ڈاکہ ڈال دیا اور قریب قریب 20 لاکھ روپے لوٹ لیے یہ معاملہ سونپور کے آئی ڈی بی آئی بینک کا ہے جہاں پر تین ہتیار بند اپرادیوں نے بندوق کے دم پر منٹوں میں قریب قریب 20 لاکھ روپے صاف کر دیے ہتیار کے دم پر بینکوں میں لوٹ لیے آپ کو بتا دوں کہ آئی ڈی بی آئی بینک میں ہتیار بند اپرادیوں کی لوٹ پارٹ کرتے ہوئے لائف تصویر بھی سامنے آئی ہے اور سیسی ٹی بی کیمرے میں قید ہو گئی ہے سیسی ٹی بی کیمرے میں قید ہوئی تصویر میں تین ہتیار بند اپرادی بینک پریسر میں داخل ہوتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں بینک میں پرویس کرتے ہی اپرادیوں نے بینک کے گنمین سے ہتیار چھن لی اور پھر لوٹ پارٹ کی ہٹنا کو انجام دیا دوستو خبر پورنیا سے سامنے آئی ہے پورنیا جلے میں محلہ چوروں کا آتنک بھرا ہے عام طور پر بائیک سوار پروسوں کو چوری جیسی گھٹنا کو انجام دیتے آپ نے سنا ہوگا لیکن لگزری گاری سے چوری کرنے والی محلہ چوروں کے بارے میں نہیں سنا ہوگا یہ وی آئی پی محلہ چور دن دہارے بند گھروں سے قیمتی گہنے چورا کر کے گاری سے رفو چکر ہو جاتی ہیں یا چونکہ یہ لگزری گاری سے چلتی ہے اس لئے ان پر کسی کو شک بھی نہیں ہوتا ہے یا اگر سی سی ڈی بی میں ان وی آئی پی محلہ چوروں کی تصویر قید نہیں ہوتی تو پھر پولیس کو بھی ان کی بھنک بھی نہیں رکھتی جب پولیس کو شک ہے کہ محلہ چور سمیہ گینگ کی ہو سکتی ہے صدر تھانہ دکھر راجب کمار لال نے بتایا ہے کہ حال کے دنوں میں سمیہ خاتون جمانت پر جیل سے باہر نکل گئی ہے جب پولیس اس کی گتیویدی پر نجل رکھ رہی ہے حال کے دنوں میں شہر کے مدوبنی تھانہ چھترے میں جس پرکار سے محلہ چور گروہ کی سکریتہ بڑی ہے اس سے محلے کے لوگ سکتے میں آ گئے ہیں جب بیتے ایک پخوارے کے دوران مدوبنی تھانہ چھترے کے شانتے نگڑے ونگا ہستانتران محلے میں ان محلہ چوروں نے تین گھروں کو نشانہ بنایا دوستو بیہار میں اس سمیں جمین سروے کا کام چل رہا ہے اس سروے کی پوری پرکڑیا کو جاننے تتہا آول لائن کے دورہ آبیدن کرنے کے لئے آپ موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کو لے کر کے دیسہ نردیس جاری کر دیا گیا ہے جہاں خبر کے انسار بیہار میں کئی ایسے لوگ ہیں جو راج کے باہر نوکڑیاں ویویسائے یا پھر انکارے کرتے ہیں ایسے میں ان لوگوں کو اپنے گھر آ کر کے جمین سروے کرانا مشکل ہو سکتا ہے اس لئے سرکار نے ان کی جمین کی سروے کرانے کے لئے آول لائن آبیدن کا بھی وکلپ دیا ہے آپ کو بتا دو کہ سروے کرانے کے لئے جمین کی رہیت سو گھوشنا پتر اور پھر ونساولی پر پتر دو اونگ تین کو بیہار سرکار کی بھو ابیلیک اونگ پڑی ماپ نزل سلائی کی ویبسائٹ www.dlrs.bihar.jb.in پر جا کر اپلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر موبائل ایپ سے بھی اسے جمع کر سکتے ہیں دوستو کی اندرے کی موڈی سرکار آئیس مان کارڈ دھارکوں کو برا تحفہ دینے جاری ہے ججتازہ ڈیپورس کی مطابق سرکار آئیس مان کارڈ کے تحت بیما کبر کو دو گنا کر کے دس لاکھ روپے اور پھر محلاؤں کے لئے پندر لاکھ روپے تک وارسک بیما کبر کو برا کر کے دس لاکھ روپے پڑی پڑی وار اور پھر محلاؤں کے لئے کچھ ویسسٹ بیماریوں کے تحت پندر لاکھ روپے تک کرنے پر ویچار کر رہی ہے جائے انڈین ایکسپریس کی ایک ریپورٹ کے مطابق سچیوں کی ایسامو نے اس یعوزنا پر اپنی ریپورٹ سرکار کے سامنے پیس کر دی ہے جلد ہی کیبینیٹ کے دورہ اس کی سیکرٹی مل سکتی ہے ابھی لگ بھگ ان پچاس پرتیست محلائیں ہیں اور پھر اسپتال میں بھرتی ہونے والے یسے میں بھی ارتالیس پرتیست محلائیں شامل ہیں دوستو بیہار میں رہنے والے لوگوں کے لئے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تازارے فورس کے مطابق موسم بیبھاگ نے بیہار کے پانچ جلوں میں مسلہ دھار بارس کی چیتا ہونے جاری کی ہے جیس ساتھی ساتھ لوگوں کو سابدھان رہنے کے بھی نردیس دیئے ہیں خبر کے انسار موسم بیبھاگ نے بیہار کے بکسر قیمور رہتاس اور انگباد اور گیا جلے میں ایک دو آستان پر بھاری بارس کو لے کر کے الڑ جاری کر دیا ہے ان جلوں کے علاوہ ان کئی جلوں میں بھی گرچ کے ساتھ ہلکی بارس کی سنبھا بنا جتا ہی ہے آپ کو بتا دو کہ موسم بیگیان کی اندر پٹنا کے انسار مونسون کی ٹرپڑے خاص دوستو بیہار کے سبھی انچلوں میں جمین سڑوے کا کام شروع کر دیا گیا ہے اس سڑوے کو لے کر کے راجتوں ایوانگ بھومی صدہار بیبھاگ کے دورہ کئی طرح کے آدیس جاری کر دیا گئے ہیں تاکہ راجت کی یعنی بیہار کے لوگ صحیح طریقے سے اپنے جمین کا سڑوے کرا سکے اور پھر لوگوں کو کوئی بھی پریشانے نہ ہو جب بیہار میں جمین سڑوے کو لے کر کے ساتھ نئے نردیس جاری کر دی ہیں ساتھ آدیس میں نمبر ایک جمین کے ریتوں بھومی دھائرکوں کو اپنی جمین کا سوگھوسنا پتر رہنے کی پرپتر ٹو اور پھر ونساوالی پرپتر تین ایک میں بیورہ دینے کی بات کہے گئی ہے وہیں پر جمین کا سوگھوسنا پتر پرپتر ٹو اور ونساوالی پرپتر ٹھری ون فارم کو بھر کر کے انچل سویر کے سویر پربھاری ساہ ویسے سروکشن ساہیک بندبست پتہ دیکاری کے یہاں پر جمع کر سکتے ہیں وہیں پر بیہار سرکار بھو ابھی لے کے بنگ پرینام پریماپ نزل سالے کی ادھیکاری ویبسائٹ ڈیل آر ایس ڈوٹ بیہار ڈوٹ جی بی ڈوٹ ان پر پرپتر ٹو اور پرپتر ایک کا پورا بیورہ درج کرائے جا سکتا ہے وہیں پر پرپتر ٹو اور پرپتر ٹھری ایک کے ساتھ جمین کی کاغذات اور پھر آدھار کار تثہ موبائل نمبر بھی درج کرنے کے لئے آدھس دی گئے ہیں وہیں پر جمین کے کاغذات کے طور پر آپ جمع بندی سنکھیان کی ویبرنی مال گجاری رشید سنکھیان ختیان کی نگل آدھی جمع کر سکتے ہیں دوستو بیہار میں شراب بندی کانون لگو ہے بیہار کے اندر کہیں بھی شراب پینا یا پھر اسے جریوے کسی بھی کاروبار کرنا گیر کانونی بتایا گیا ہے اسی کڑی میں آج بیہار کی بیتیاں سے ایک سنسانی خیز معاملہ نکل گڑ کے سامنے آیا ہے جہاں پر نوتن تھانا چھترے کے سیب راجپور پنچیت کے وارڈ نمبر آٹ میں آج صبح شراب تسکر پر نکیل کس نے آئی پولیس پر تسکروں نے حملہ کر دیا جہاں اس گھٹنا میں آدھا درجن پولیس کڑمی گمبر رپ سے گھائل ہو گئے جہاں پر اس گھٹنا میں گھائل پولیس کڑمیوں کا علاج گورنمنٹ میڈیکل کالیج اسپتال میں بیتیاں میں چل رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ گروار کو یک سائز ڈیوٹی پر پولیس سیب راجپور میں چھاپے ماری کرنے گئی جہاں اس دوران شراب تسکروں میں پولیس پر حملہ بول دیا گیا جہاں دونوں طرف مارپیٹ شروع ہو گئی یا جس میں آدھا درجن پولیس کڑمی گھائل ہو گئے جن کا علاج بیتیا گورنمنٹ میڈیکل کالیج اسپتال میں چل رہا ہے جہاں حملے کے بعد گھٹنا آشتل پر نوٹن تھانا پولیس بھی پہنچ چکی ہے دوستو بیہار کے ایک نرسنگ اسانسطان سے بڑی قبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر پرائچارے نہ صرف شراب پیتے ہیں بلکہ وہاں کے چھاترہ چھاتروں سے یہ معاملہ جب سے سامنے آیا ہے ہر کپ منچ گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق میڈیا میں اسٹیت جنم پرسکچن سانسطان کی چھاتروں نے اپنی سانسطان کی پرباری پرائچارے پر کئی سنگین آروپ لگایا ہے جہاں یہاں کی چھاتروں کا کہنا ہے کہ ہم لوگ شرابی پرائچارے کی وجہ سے ایک خوف میں رہتے ہیں جہاں اس شرابی پرائچاری پرباری پرائچارے سے جائے سوال کاریالے میں سراب پیتے ہیں جہاں اس کے بعد ہوئے شراب کی نشے میں مساز کرواتے ہیں چھاتروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بیتیا کے ادھیکاری دورہ پرباری کو دوسی مانتے ہوئے ریپورٹ بھی بھیج چکی ہے لیکن آج تک اس پر کوئی کارروائے نہیں ہوئی ہے دوستو آج کے سمیے میں بیہار سہیت اسم پچھم بنگال تریپورا اور اورشا کے کسان مخانے کی کھیتی کر رہے ہیں کچھ سال پہلے تک صرف پوجہ پارٹ یا پھر خیر میں اپیوگ ہونے والا مخانہ آج دنیا بڑھ میں ہیلڈی سنیکس کے روپ میں مشہور ہے جہاں کچھ لوگ مخانے کو ڈرائی فروٹ کی طرح بھی استعمال کرنے لگے ہیں ڈاکٹر بھی اچھی صحت کے لئے مخانے کی صلاح دیتے ہیں آج ہم آپ کو بیہار کے ایک ایسے کسان کی سکسیس سٹوڑی بتاتے ہیں جنہوں نے بیس سال ویدیس میں رہ کر کے اپنے دیس بھارت آ کر کے مخانے کی خیتی شروع کی اور آج کے سمعے میں انہوں نے سیکروں لوگوں کو روزگار دیا ہے جہاں دیس کے پردان منطرے نردن موڈی نے ووکل فور لوکل مہم کی سروعات کی ہے اس کے جلیے آج ہر شہر ہر راججہ میں لوگ روزگار سرجن کرنا لگے ہیں پردان منطرے کی اس مہم میں ہر راججہ اپنی بھاگے داریں نبھا رہے ہیں اسی کے تحت بیہار کے رہنے والے منیس آند نے مخانے کی خیتی کرنے شروع کی ہے جہاں بیہار کے مثلہ ریزن کے مخانے دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں جہاں ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں استعمال ہونے والے مخانے کا اسی پرتیست حصہ بیہار سے ہی جاتا ہے جہاں مخانے کی خیتی کے لئے سب سے مہتپورن پانی ہی ہوتا ہے جہاں منیس آند نے دنیا بھر کے الگ الگ دیسوں میں رہ کر کے کام کیا ہے بیچ سال بھارس سے باہر رہنے کے بعد جب وہ دیس لوٹے تو انہوں نے اپنے پیترکس گاؤں میں مخانے کی خیتی شروع گئی اس خیتی کی جلیے انہوں نے فارم ٹو فلیٹر کی شروعات کی ہے جس میں انہوں نے انڈسٹری سیٹ اپ کیا اور پھر وہاں پر سیکروں کی تعداد میں لوگوں کو روزگار دیا ہے خاص بات یہ ہے کہ ان کی یہاں پر محلاؤں کی سنگیاں پروزوں سے زیادہ ہیں یا آج کے سمیے میں دنیا بھر میں مخانے کی کافی ڈیمان ہے یا مانگ کی دلنا میں مخانے کی پیداوار بہت کم ہیں یہ وجہ ہے کہ بات چاہے راجہ سرکار کی ہو یا برگیندو سرکار دونوں ہی مخانے کی خیتی کو لے کر یہ کافی ایک ٹیپ بھی نجر آ رہے ہیں جب منیس آنند بتاتے ہیں کہ انہوں نے جب اس بزنیس کی شروعات کی تو انہیں سرکار کا بھی سمرتن ملا ہے آپ کو بتا دیں کہ پہلے لوگ مخانے کا استعمال صرف خیر بنانے کے لئے کرتے تھے لیکن اس کے برتے استعمال کو دیکھتے ہوئے لوگ اسے سنیکس شیک خیر بنانے کے لئے اور پھر ڈرائی فروٹ کی طرح بھی اس کا استعمال کرنے لگے ہیں ڈاکٹر بھی اچھی صحت کے لئے مخانہ خانے کی صلح دیتے ہیں دوستو بیہار میں رہنے والے لوگوں کے لئے ایک بری خبر سامنے آ رہی ہے تازاری پورٹ کے مطابق نیتی سرکار نے بیہار میں مکہ منتری بالکہ کینسر پرتی رکشن یعوزنا شروع کرنے جاری ہے اس یعوزنا کے اطاعت لڑکیوں کو سروائیکل کینسر کا ٹکہ پھری میں دیا جائے گا خبر کی انسوار بیہار میں ہر پانچ میں سے ایک سروائیکل کینسر کا مریج ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار نے نو سے چودے سال کی بالکاؤں کو پھری میں اچ پی وی ٹکا کرنے کا فیصلہ کیا اس سے سروائیکل کینسر کا خطرہ کم کیا جا سکے گا آپ کو بتا دو کہ سواستے منتری منگل پانے نے کہا کہ مکہ منتری بالکہ کینسر پرتی رکشن یعوزنا کے تحت مکہ منتری چکستہ ساہتہ کوش سے اندان اپلبد کرائی جائے گی یا تاکہ راجے کی لڑکیوں کو مفتے میں اچ پی سی ٹکا کرن کرایا جا سکے یا دراصل سروائیکل کینسر کا پرمخ کارن ہیمن پیپی لومہ وائرس یا اس وائرس کے سنکرمن سے محلاؤں میں یہ کینسر فیلتا ہے یا سمیں پر علاج نہیں ہونے سے کئی محلائیں اسے جان بھی گوا دیتی ہے اب سرکار نے اس کو لکھر کے مکہ منتری بالکہ کینسر پرتی رکشن یا اوزنا شروع کی ہے دوستو بیہار میں رہنے والے لوگوں کے لئے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تازہ ریپورٹس کے مطابق بیہار میں گئر مجروع جمین دو طرقے کے ہوتے ہیں اس میں سے ایک گئر مجروع جمین سروائے کے مادم سے سرکار واپس لے گی اور اس کا استعمال سرکاری کاموں کے لئے کرے گی خبر کے اندار بیہار میں موجود گئر مجروع عام جمین کا استعمال سرک سکول پوخر گئر مجروع خاص جمین ہے اور اس کے کاغذات آپ کے پاس موجود ہیں جو کی سروائے کے مادم سے جمین کے نئے خطیان میں نام جوڑ دیا جائے گا یدی گھر بنانے کے لئے سرکار کے دورہ کوئی بھی جمین ملی ہے تو آپ اس کے کاغذات کے ساتھ سروائے فارم کو جمع کر سکتے ہیں دراصل بیہار میں گئر مجروع عام جمین کا مالکہ نہ حق سرکار رکھے گی گئر مجروع عام جمین پر اگر عوید قبضہ ہے تو پھر سرکار اسے واپس لے گی وہے پر گئر مجروع خاص جمین پر اگر قبضہ ہے اور خطیان میں آپ کا نام ہے تو پھر مالکہ نہ حق آپ کا ہی رہے گا دوستو بیہار میں جمین کی جمع بندی کو لے کر ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تازہ ریپورٹس کے مطابق بیہار میں جمین مالک اب جمین کی جمع بندی میں ہوئی گلتیوں کو گھر بیٹھے ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے لئے انہیں آل لین پورٹل پر ویزٹ کرنا ہوگا خبر کے انصار جمین مالک جمع بندی میں درج اپنے نام پتا کے نام جاتی کے ساتھ پتا میں گلتی کا صدھار کروا سکتے ہیں ساتھ ساتھ یہ دی جمین جمع بندی میں درج خاتا کھیسرا رگوا اور پھر چوہدی میں کوئی بھی گلتی ہے تو پھر آل لین کے دورہ اسے ٹھیک بھی کیے کر سکتے ہیں آپ کو بتا دو کہ ریعت کا نام یا پھر پتا میں کوئی بھی گلتی ہو گلتی کو آپ ساکچے کے آدھار پر اس میں چینج کر سکتے ہیں جبکہ پتا اور پھر جاتی میں صدھار انچل عدی کاری دورہ دستاویزوں کے ستیہ پن کے آدھار پر کیا جا سکتا ہے اس کو لے کر کے نردیس جاری کر دے گئے ہیں دوستو بیہار میں کھیت کی آل لین رشید کاٹنے والوں کے لئے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تازہ ریپورٹس کے مطابق خبر کے انصار بیبھاگ نے کہا آل لین بھو لگان کے بھکتان کرنے کے دوران یدی کسی ویکتی کا تقنیقی گربری سے ادھیک راشی کی کٹوٹی ہو گئی ہے تو پھر اس کی راشی واپس کر دی جائے گی اس کو لے کر کے آدھس جاری کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ راشتو ایبنگ بھومی صدھار بیبھاگ نے بیہار میں لگان جمع کرنے کی پرکڑیا کو آل لین کر دیا ہے جہاں لیکن کئی جیلوں میں ایسے شکایت آئی ہے کہ آل لین لگان جمع کرنے کے دوران ادھیک راشی کٹی ہے ایسے میں بیبھاگ اب یہ راشی لوٹا دے گی دراصل بیبھاگ کے سشیب جائے سنگھ نے اس پر نرنے لیتے ہوئے سبھی سمہارتاؤں کو اس سے افغت کرا دیا ہے جہاں ساتھ ساتھ اس راشی کو لوٹانے کا نرنے لیا ہے اس کے لئے گائیڈ لائنز جاری کر دی گئی ہے تاکہ سبھی لوگوں کو اس کے بارے میں صحیح جانگری ہو سکے دوستو بیہار میں نوکڑی کی تلاس کر رہے یواؤں کیلئے ایک اچھی خبر سامنے آ رہی ہے تازہ ریپورس کے مطابق بیہار میں سکچکوں کی بمپر بھرتی ہونے والی ہے اس کو لیکڑ کے بیبھاگ کے اس طرح پر تیاریاں شروع کر دی گئی ہے جلد ہی بھرتی کی برکڑیاں شروع کر دی جائے گی جب خبر کے انصار بیہار کے سکچا منتری سنیل کمار سنگھ نے گھوشنا کرتے ہوئے کہا کہ بیہار میں دیر لاکھ سے ادھیک پدو پر سکچکوں کی نیوکتی کی جائے گی اس کو لیکڑ کے سبھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہے جسانت ہی سانت بیہار لوگ سے وہ آئیوگ کے پاس نیوکتی کے لیے ادھی سوچنا بھی بھیج دی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بیہار لوگ سے وہ آئیوگ کے پاس بھیج گئی ادھی آسنا میں پردھان دھیاپک پردھان سچک اور پھر کمپیٹر سکچک کے پد بھی شامل ہے ان پدوں پر بھرتی کو لیکڑ کے بیہار لوگ سے وہ آئیوگ کی ویبسائٹ پر جلد ہی نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا آپ کو بتا دو کہ سکچکوں کی بھرتی کے لیے بیہار لوگ سے وہ آئیوگ کے دورہ راج بھر میں ایکزام آئیوزت کرائی جائے گی یعنی اس ایکزام میں پاسک ہونے والے ویکتی کو سکچک کے پد پر نیوکتی ہوگی جیدی آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو پھر آئیوگ کی ویبسائٹ پر نجر بنائے رکھیں دوستو ویکاسل انسان پارٹی یعنی کی وی آئیوگ کے پتنہ اشتد کاریالے میں گروار کو آئیوزت ملن سمہاروں میں بیہار گڑی آری گیری ریا مورچا سنگڑھن کا وی آئیوگ میں ویلے ہو گیا ہے جب مورچا کی راشتہ ادھکش سنتوس پال نے اپنے سیکرو سہیوگیوں کے ساتھ وی آئیوگ کی صدیہ ستہ گرنٹ کی ہے پارٹی میں آئے سبھی لوگوں کا سواگت کرتے ہوئے وی آئیوگ کی برمخ اور بیہار کے پورو منطری مکیس سہنی نے دعویٰ کیا ہے کل تک کل کا بیہار کچھ اور ہوگا جہاں ہم لوگ مل کر کے اس میں بدلاؤ کریں گے بیہار کا گروپ شالی عتیت رہا ہے جب ملن سماروں میں آئے لوگوں کا سواگت کرتے ہوئے مکیس سہنی نے کہا ہے کہ اگر کسی کو جاننا ہے تو پھر اس کے عتیت کو جانئے اور سمجھئے میں بھی گریب پریوار سے آتا ہوں اور پھر گریبی کا انوبہ کیا ہے جب اپنے سماج کے لوگوں کے کلیان کے لئے سنگھرس کر رہا ہوں اسے موگا ملے اسی ستر کو لگر کے آگے بر رہا ہوں جس سبھی لوگوں کو دو وقت کی روٹی ملے اسی کو لکش بنا کر کے راج نتی کر رہا ہوں اور انہوں نے آگے کہا ہے کہ میری راج نتی سماج کے گریب پچھروں دلیتوں ادیواسیوں کے لئے سنگھرس کرنا ہے یا انہوں نے پارٹی میں آئے لوگوں کا سواگت کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کے پارٹی میں آنے سے پارٹی کی طاقت بڑی ہے آپ لوگوں کے صحیحوں سے بحار کو بدلنا ہے اور پھر بحار میں بدلاؤ آئے گا دوستو دو اکتوبر دو ہجار پچیس میں جن سراج ایک راج نتی کھ پارٹی بن جائے گی جن سراج کے سنیوزک پرسانت کی سور نے اس کا اعلان کر دیا ہے لیکن اس سے پہلے ہی بسیس تیاریہ جورو پر ہے جا اسی کے تحت آغامی پچیس اگست کو جن سراج کی اور سے پٹنا کے باپس ابھاگار میں محلاؤں کو لے کر یہ بڑی بیٹک ہونے والی ہے بتایا جاتا ہے کہ اس میں پندرے سے بیس ہزار کی سنکھیاں میں محلائیں اپستیت ہوں گی اس بیٹک کو جن سراج کے جنمد آتا پرسانت کی سور سمودت کریں گے اور پھر آگے محلاؤں کو لے کر کے کیا کرنا ہے محلاؤں کا ادھان کیسے ہو سکے اس پر بھی پرسانت کی سور بات کریں گے اور پھر محلاؤں سے سوال جواب بھی کریں گے جن سراج کی محلہ پروکتہ منورمہ سنگھ نے بتایا ہے کہ جو پرسانت کی سور کے ساتھ کافی سنکھیاں میں محلائیں جر رہی ہے اور دھیرے دھیرے جن سراج میں محلاؤں کی سنکھیاں کافی ادھیک ہو گئی ہے اور ابھی بھی روزانہ پورے بیہار میں ادھیک سے ادھیک محلائیں جر رہی ہے دیں گے دوستو سرکار گرامین یواؤں کو روزگار دینے کے لئے لگتار پریاس کر رہی ہے اسی قریبے بیہار سرکار نے مشلی پالن کو براوہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تاکہ روزگار کے نئے افسر پیدا ہو سکے مشلی پالن جلد کمائی کا بہتر سادھن ہو سکتا ہے یا اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے نیتی سرکار نے پتھاری چھتر تالاب نرمان آدھارت مت سے پالن یعوزنا کے شروعات کی ہے اس سکیم کے تحت کسانوں کو مشلی پالن کے لئے اسی پرترست انوزان ملتا ہے یہ انوزان تالاب بنانے اور مشلی پالن کے لئے اس سے کسان لاکھوں کی کمائی کر سکتے ہیں اچھک کسان اور پر یواؤں اس سکیم کا لاب اٹھانے کے لئے آبیدن کر سکتے ہیں آپ کو بتا دو کہ بیہار سرکار پتھاری چھتر تالاب نرمان آدھارت مت سے پالن یعوزنا پرتیس کے پتھاری جلے بانکہ اورنگباد گیا قیمور رہتاس نوادہ جمعی اور منگیر میں لاغو کیا گیا ہے اس سے اس علاقے کے کسانوں اور پر یواؤں کو روزگار اپلبد ہوگا اچھک لوگوں کو سرکار آرتک ممدد کر رہی ہے ان جلوں میں انوزوچت جاتی اور انوزوچت جن جاتی کے لوگوں کو مشلی پالن کے لئے تالاب بنانے کے لئے آرتک ساحتہ دیا جائے گا دوستو بیہار کے الگ الگ سرکاری سنسطانوں میں جیویکہ دیدی کی رسوئی دھوم مچا رہی ہے اب دوسرے رات جبی جیویکہ دیدی کی رسوئی کھولنے کے لئے اچھک ہو رہے ہیں اس کے لئے جیویکہ سے سمپرک کیا گیا ہے جیویکہ بیہار میں چل رہی ہے دیدی کی رسوئی میں اب تک پنجاب کرناٹک اور گجرات سرکار نے دلچسپی دکھاتے ہوئے اب تک یہاں بھی اسے کھولنے کی اچھا جتائی ہے اس کو لے کر کے کئی بار بیہار آکڑ کی ادھیکاری کارش علی دیکھ کر گئے ہیں بیہار میں دوہجر اٹھارے سے جیویکہ کے تحت دیدی کی رسوئی چلتی ہے جیویکہ اس میں گرامین محلاؤں کو جورا گیا ہے یہ بیہار کی 38 جلو میں ہیں اب تک دو ہزار سے ادھیک محلاؤں دھمی اس سے جوری ہے جیویکہ اس کے تحت اسپتال سکول بینک اور پھر بیبنے سرکاری کاریالوں میں کینٹین بھی ہے یہاں سستہ اور پھر سوچھا کھانا اپلبد کرائے جاتا ہے ابھی راج بھرمین کی بیہار میں دو سو سے ادھیک اسٹھانوں پر دیدی کی رسوئی ہے اسی کو دیکھ کر گئے ان راج بھی اپنے یہاں سے شروع کرنے کی اچھا جتائی ہے جن راجوں میں دیدی کی رسوئی شروع ہوگی وہاں پر تکنیکی سہیوگ جیویکہ کی طرف سے اپلبد کرائے جائے گا جلد ہی ان راجوں کے بیچ اقرار نامہ بھی ہوگا اس کے بعد جیویکہ دوارہ پرسکچن دیا جائے گا اور پھر یوزنہ بنائے جائے گی دیدی کی رسوئی سے گرامین محلاؤں کو روزگار مل رہا ہے جب بڑی آبادی کو گھر جیسے کھانا مل رہا ہے اسپطال میں چل رہی دیدی کی رسوئی لوگ پڑی ہوئی ہے ان راج بھی اپنے یہاں سرکاری اسپطال میں دیدی کی رسوئی شروع کرنے کا فوکس بنا رہی ہے دوستو بیہار میں رہنے والے لوگوں کے لئے ایک بڑی خبر سامنی آ رہی ہے تازاری پرس کے مطابق بیہار سرکار نے اسکول میں ہی جنمہ پرمان پتر جاری کرنے کا عادث دیا ہے جہاں اس سے لوگوں کو اب بچوں کا جنمہ پرمان پتر بنانے کے لئے زیادہ بھاگ دور کرنا نہیں پڑے گا خبر کے انصار بیہار سرکار کے عادث کے بعد جنمہ پرمان پتر کے لئے راج جگہ یعنی بیہار کے سبھی پرانوے کے اونگ مددہ بدھالوں میں ادین ترن چھاتر چھاتروں کی ابھی بھاگو سے آوستیک کاک ذات کی سانت فارم لیا جارہا ہے تاکہ جنمہ پرمان پتر بنائے جا سکے آپ کو بتا دوں کہ بیہار میں جن چھاتر چھاتروں کا جنمہ پرمان پتر نہیں بنا ہے انہیں جنمہ پرمان پتر سمجدت آوستیک کاک ذات کے سانت فارم بھرنے کے لئے نردست کیا جارہا ہے تاکہ جل سے جلد چھاتر چھاتروں کا جنمہ پرمان پتر کو بنائے جا سکے وہیں پر سرکار نے بچوں کے آدھار کارڈ بنانے کے لئے بھی اسکول اسطر پر پرگڑیاں شروع کر آئی ہے جہاں بیہار کے بچے اپنے اسکول میں ہی آدھار کارڈ اور جرم پرمان پترہ آسانی سے بنوا سکتے ہیں اس کے لئے اب انہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی دوستو بیہار کے سیاسی گلیاروں سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے بیہار کانگریس نے ایڈی اور سی بی آئی کی کارڈ شلی پر سوال اٹھاتے ہوئے ویرود مارچ نکالا ہے جب بیہار کانگریس نے یہ ویرود مارچ باپو کی مرتی سے لے کر کے ایڈی کارڈیالے تک نکالا ہے اور اس ویرود مارچ کا نترت بیہار کانگریس کے ادھرش آخیلیس پرساد سنگھ نے کی ہے اس ویرود مارچ کا نترت کرتے ہوئے آخیلیس پرساد سنگھ نے کہا کہ وہ ہنڈن برگ خلاصے کو لے کر کی سیوی ادھرس کی برخواستگی کی مانگ کر رہے ہیں یا اس کے ساتھ ہی ہوئے جی پی سی کی بھی مانگ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سیوی چیئرمن کا جو رول ہے وہ سندھے کی گھیرے میں ہیں جو بیس ہزار کروڑ روپے سیل کمپنی کے مادم سے اڈانی کے کمپنی میں گیا ہے جا اس کی نصف پکشتہ سے جانچ ہو اسی کو لگر کہ یہ پردشن ہو رہا ہے وہی پڑے ای ڈی کے کاریچری پر سوال خدا کرتے ہوئے بیہار کو انہیں صدیقش اخلیس پرساسنگ نے کہا کہ کیا ای ڈی صرف بیپس کے نیتاؤں کے گھر جانے کے لیے ہے یا پھر دیس کی سمپتی کو بچانا بھی ان کا کام ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ای ڈی دفتر جا کر کے ادھکاریوں سے ملاقات کریں گے اور گیا پن سوپیں گے دوستو ان دنوں بہت سے لوگ پارمپڑی کھیتی چھوڑ کر کے نقدی فصل کی اور رخ کر رہے ہیں ایسے میں اگر آپ بھی کھیتی کے جریعے موٹی کمائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر گیندہ کے پھول کی کھیتی کر سکتے ہیں بیہار سرکار اس کے لیے کسانوں کو ستر پرتسط تک سبسیڈ مہیا کر رہی ہے گیندہ کے پھول کی ڈیمانڈ ہمیشہ ہر سیجن میں بنی رہتی ہے پوجہ پارٹ سے لکڑ کے شادی بیباہ تک کوئی بھی صبح کارے ہو ہر جگہ ان پھولوں کی ضرورت پرتی ہے بیہار سرکار کے دھان بیباہ کی اور سے کسانوں کی مدد کی جاری ہے پارمپڑی کھیتی کے مقابلے باگوانی یا پھولوں کی کھیتی کسانوں کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہو رہی ہے گیندہ پھول کی کھیتی کسانوں کی زندگی میں بھی مہک بھر رہی ہے لہٰذا بیہار سرکار کسانوں کو گیندہ کی کھیتی کے لیے پریدرت کر رہی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ بیہار کرسی پردھان راجزوں میں سے ہیں بیہار کے قریب قریب 75% آبادی کرسی پر نربڑ ہے پہلے یہاں کے کسان صرف پارمپڑی فصلوں کی ہی کھیتی کرتے تھے جائیسے میں انہیں ادھیک بارث ہونے اور پھر سوکھے جیسے استیتی پیدا ہونے پر فصلوں کو نقصان پہنچانے کا بھی ڈر رہتا تھا لیکن اب باگوانی فصلوں کی کھیتی سے انہیں موسم کو لے کر کے چنتہ نہیں کرنا پڑے گا فیلحال راجز میں کسان امرود آولا جامون آملیچی پپیتہ کیلہ اور پھر مشرم کی کھیتی سے اچھی کمائے کر رہے ہیں جہاں وہی پر راجز میں پھول کا رقبہ برانے کے لئے ابھی کیرسی بیبھاگ کسانوں کو گیندے پر سبشڑے مویا کر رہے ہیں بیہار سرکار کے مطابق باگوانی وکاس میسن یعوزنہ کے تحت کسانوں کو گیندے کی پھول کی کھیتی کی سبشڑے دی جاری ہے آپ کو بتا دو کہ ایک ہیکٹیر کھیت میں لگ بگ چالیس ہزار پودے لگائے جا سکتے ہیں جہاں کسانوں کو پودے بیبھاگ کی اور سے مویا کرائے جاتے ہیں جہاں ایک کسان کو ادھک تم ایک ہیکٹیر میں کھیتی کیلئے سبشڑے دی جاتی ہے جہاں کسان گیندے کی پھول کی کھیتی کر کے ساٹھ سے پہنسٹھ دنوں میں ایک ہیکٹیر میں بیس سے پچیس ٹن اتپادن کر سکتے ہیں ان پودوں میں سے تین سے چار بار پھول کی تورائی ہوتی ہے جہاں ایک بار میں اس میں اس سے تین سے چار لاکھ روپے تک ہی کمائی کر سکتے ہیں آر جلی کے مکھے پر وقتہ شکتے سنگھ یادب ایجاج احمد سمیت ان نیتاؤں نے کہا کہ مکھے میں ترے نیتز کمار اپنے چہتے نیتاؤں کو ریوریوں کی طرح سرکشہ بانٹ رہے ہیں کیونکہ ان کا اقبال سماپت ہو چکا ہے اور اپرادیوں پر لگام نہیں لگا پا رہے ہیں یہ نیتا پارٹی کاریالہ میں آئیزت پریس کونفریس میں بول رہے تھے اس دوران ان نیتاؤں نے کہا کہ نیتز کمار نے سیوکار کر لیا ہے کہ وہ اپراد اور اپرادیوں پر لگام لگانے میں فیل ہو چکے ہیں بڑھتے اپراد پر نیتا پرتے پشتے جس بھی عدب لگتار سوال اٹھا رہے ہیں اس کے باؤزود بھی اپرادیوں پر کوئی بھی کارروائی نہیں ہو رہی ہے شکتی سنگھ نے کہا کہ جو لوگ سی ایم کی ارد گرد رہتے ہیں انہیں ہی سرکشہ دی جاری ہے جہاں عام لوگوں کا کیا ہوگا اس کی سرکار پرساسن کو چندہ نہیں ہے لیسی سنگھ کو جیٹ سرکشہ دی گئی ہے یہ سرکشہ کس آدھار پر دی گئی ہے یہ سمجھ سے پڑے ہیں سنجے جہا راج پرتاب روڑی کو وائپ پلس سرکشہ دی گئی ہے آخر یہ بھید بھاؤ کیوں دوستو بیہار کے اسپطالوں میں سالانہ آنے والے مریضوں میں کتہ کاٹنے اور پھر ملڈیا سے پرت لوگوں کی سنکھیاں لگتار بڑھ رہی ہے سرکاری اسپطال میں انٹی ریویز کا ڈوز لینے والوں کی سنکھیاں بڑھنے سے اسپطالوں میں دوائیوں کیلئے ملنے والی راشے میں 20% سے ادھیک انٹی ریویز اور پھر ملڈیا میں کھڑ چھوڑے ہیں بیہار کے گرامن علاقوں سے ادھیک شہری علاقوں میں ملڈیا مریضوں کی سنکھیاں بڑھی ہے حال کے دنوں میں شہروں میں بھی ساف سفائی کم رہنے کے قارن ہر موسم میں مچھروں کا پرکوب بڑھ رہا ہے اس قارن سے لوگ مچھر بھگانے کے لئے کئی اپائے کرتے ہیں اس کے باوزود بھی 2018 میں 0.6% 2019 میں 0.7% 2021 میں 1.2% 2021 میں 1.2% 2022 میں 13.4% اور 2023 میں 6.2% لوگ ملڈیا سے پیرت ہوئے ہیں جہاں ان میں ادھیکانس مریضوں نے سرکاری اسپطال میں جا کر کے علاج کریا ہے دوستو پورو منتری اور آر جلی کے وڑش نیتا سیام رزق نے لالو پرساد یدب کا سانت چھوڑ دیا انہوں نے پارٹی کی پرارتھمک سدد سیتا سے استفعہ دے دیا سیام رزق کے استفعے کو لے کر کے آر جلی نیتا تیجسوی یدب کا ریاکشن سامنے آیا ہے تیجسوی یدب نے اسپسٹ سبدوں میں کہہ دیا ہے کہ ان سب سے آر جلی کی صحت پر کوئی بھی اثر نہیں پڑنے جا رہا ہے پارٹی کی سینئر لیڈر سیام رزق کے استفعے پر تیجسوی یدب نے کہا ہے کہ سیام رزق جہاں بھی رہیں اچھے سے رہیں وہ آر جلی چھوڑ کر کے گئے ہیں تو پھر گئے ہیں جب اس میں کیا کہنا ہے اس پر ہم کو کوئی بات نہیں کہنا ہے چناؤ آنے والا ہے سب لوگ اپنا دیکھتا ہے کہ کہیں جانا ہے یا نہیں جانا ہے ان سب سے آر جلی کو کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے دراصل سیام رزق نے لالو پرساد یدب کو اپنا پتر بھیجا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ وہ پارٹی کے راشتے مہسوچی بپدہ اور پر پر آرتمک صدی سیتہ سے استفعہ دے رہے ہیں جہاں سیام رزق نے اپنے پترے میں لالو پرساد یدب کے لیے ایک شیر بھی لکھا ہے لکھا ہے کہ میں سترنج کا شوقی نہیں تھا اس لیے دھوکہ کھا گیا آپ موڑے چل رہے تھے میں رشتے داری نبا رہا تھا جہاں جیڈیو سترنج سے مل رہی جانگڑ کے مطابق سیام رزق ایک سپتمبر کو جیڈیو میں شامل ہوں گے دوستو قریب ایک مہنے ہوئے جب بیجے پی نے دلیپ جائسوال کو بیہار بیجے پی کا نیا پردیس حدقش بنایا تھا اس کے بعد سے دلیپ جائسوال اپنی پارٹی کے کارکاروں میں تو لگے ہیں لیکن کسی صحیحگی پارٹی کے نیتہ کے پاس ملاقات کرنے نہیں گئے لیکن بیجے پی کے پردیس حدقش دلیپ جائسوال ایکیس اگست کی رات اچانک سے چراغ پاسوان کے چاچا فسوپتی کمار پارس کے ٹھکانوں پر ان سے ملنے کے لئے پہنچ گئے دلیپ کمار جائسوال کی پارس کی اس ملاقات کے پیشے کی کہانی اب سامنے آ رہی ہے فسوپتی پارس کی پارٹی راشت یہ لوگ جنسکتی پارٹی کے ایک نیتہ نے بتایا ہے اس کے بعد بقاعدہ فوٹو شیشن بھی ہوا اور پھر میڈیا کو ملاقات کی جانکڑی بھی دی گئی دوستو مکھے منترے نیتیس کمار نے مجھا پرپور میں تین نئے تھانوں کا اٹھ گھارڈن کیا ہے اس دوران سی ایم نیتیس کمار نے بائی پاس روڈ اور پھر پول کے نرمان کا اجازہ بھی لیا جسی ایم نیتیس کمار اور سمدد ادھکاریوں کو جروری دیسہ نردیس دیئے اور پھر تیس ہمیں سیما کے بھی تر نرمان کارے کو ہر حال میں پورا کرنے کو کہا ہے مکھے منترے نیتیس کمار نے مجھا پرپور کے حتی ججو آر اور پھر یسی ایسٹی تھانہ کا اٹھ گھارڈن کیا اس دوران انہوں نے نو نرمیت ترکی تھانہ کے بھون کا بھی نرکشن کیا اس دوران سی ایم نیتیس کمار نے چاندنی چونک ہوتے ہوئے رام دیالوں میں مجھا پرپور حاجی پور پور لینڈ کے نرمان کارے کا جائے جالیا اور پھر این ایس ای آئی کے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھکی اور عوش ایک نردیس لیا دوستو بیہار میں پتنا کے ساتھ چار شہروں میں گیا بھاگلپور مجھا پرپور اور دربنگا میں میٹرو ریل سوا شروع ہونا ہے جس کے لیے بھومی سروکشن کا کام بھی تیجی سے ہونے جا رہا ہے وہیں پر ان چاروں شہروں کے لیے میٹرو ریل کو کسی بھی دوسرے راجے سے تیار کرانے کی جگہ بیہار میں ہی نرمان کرائے جائے گا جب بتایا گیا ہے کہ مونگیر جلے کے جمالپور ریل کار کھانا میں ان چاروں شہروں کے لیے میٹرو ریل کا ٹرین کا نرمان کیا جائے گا اتنا ہی نہیں جب سب کچھ ٹھیک تھا کر رہا تو پھر پتنا میٹرو کے منٹرنیس کا کام بھی جمالپور ریل کار کھانے کو مل سکتا ہے میٹرو ریل کارپوریشن نے اس کی تیاری بھی شروع کر دی ہے جب پچھلے دنوں میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے کولکاتا میٹرو ریل کے مہا پرابندگ بھی پی ادھے کمار ریڈی نے بتایا ہے کہ جمالپور ریل کار کھانا کی ہنرمند کاری گڑی کا ڈنگ کا بھارتے ریل میں بج رہا ہے جمالپور کار کھانا بھویشن میں میٹرو ریل مرمت اور پر نرمان کیلئے پوری طریقے سے سکچم ہوگا اس کے لئے یہاں جروری اسفراتکچر کا وستار ہوگا